براہ راست منادر اس وقت آپ کو انصدہ دے داشیگردی عدالت سے دکھا رہے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کے سینئر رہنماوں کی آج پیشی آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے فائس چیرمن شامود قریشی کی بیٹے زین قریشی آج عدالت میں ان کی پیشی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر کی بھی پیشی ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آلیا حمدہ عمر صرف راہ چیمہ اجاز چودری میام مدرشید اور ڈکٹر یاسمی راشد کو بھی آج انصدہ دے داشیگردی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو ایک نئی چیز ہے یہاں پہ دیکھنے کو میڈی کہ انصدہ دے داشیگردی عدالت میں آلیا حمدہ اور اسد عمر کا جب آمنہ سامنا ہوا تو آلیا حمدہ نے ایک بار پھر اسد عمر کو تحریک انصاف میں واپس آنے کی دعوت دے دیا ہے آلیا حمدہ کا اسد عمر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ تحریک انصاف میں اچھے لگتے ہیں اور آپ سیاست کرت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ جب آگے سے اسد عمر نے کہا کہ آپ بہادر لوگ ہیں آپ لوگوں نے بہادری کے ساتھ اس فستیت کا جو مقابلہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے اور کافی ان کے اچھی گفتگو ہوئی اس حوالے سے ڈکٹر یاسمی راشد کا بھی آمنہ سامنا ہوا وہاں پہ اسد عمر کے ساتھ وہاں پہ بھی تھوڑی سی اسلام دون کے ساتھ ہوئی لیکن زیادہ بات چیت ڈکٹر یاسمی راشد نے اسد عمر سے بات چیت کرتے ہوئے گریز کیا اس کے ساتھ ساتھ عمر صرف راز چیمہ نے ایک جو بڑی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسد عمر کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اسد عمر کے جب آئے ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ عمر صرف راز چیمہ کے ساتھ بات کرنے کی لیکن عمر صرف راز چیمہ اپنی جو سٹائل ہے اسی سٹائل میں بیٹھے رہے ہیں انہوں نے کوئی کسی طرف دیکھا نہیں ہے لیکن میہم مدرشید کے ساتھ ان کی ہلکی سی گفتگو ہوئی ہے اسد عمر کی پھر زین قریشی کے ساتھ ان کی کافی گفتگو ہوئی ہے زین قریشی جو ملتان سے طریقہ انصاف کے ممبر نیشن انساملی ہیں اور طریقہ انصاف نے ان کو اپنا پارلیمنی لیڈر بھی مقرر کیا ہے نیشن انساملی کے اندر تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مقدمات ہیں جو بہت کس مقدمات طریقہ انصاف کے لوگوں کے اوپر دھج کیے گئے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے کہ اسی طرح طریقہ انصاف کے ورکس کو اور لیڈران کو دبانے اور جھگانے کے لیے یہ مقدمات رہیں گے یا پھر ان کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق کوئی ایک ساسلہ بھی ہوگا آپ کو بتاتے چلے کہ زین قریشی اس خصوصی طور پہ آج ملتان سندھ دشگیدی عدالت لاہور میں آئے ان کے اوپر جو کس بنایا گیا ہے وہ لاہور کے اندر جلاو گل راو کا ہے اور اس دلانوانے کا ہے حالانکہ جب یہ مقدمہ درج ہوا اور جو پھلی لی گی اس وقت زین قریشی ملتان میں موجود تھے لیکن اس کے باوجود زین قریشی کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کافی دیم مزاج کے آدمی ہیں میڈیا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی میڈیا کے ساتھ کافی دیر انہوں نے گزارا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم جب ان سے سوال کیا گیا زین قریشی سے کہ کیا شاہ صاحب کے جو حوصلے ہیں یا شاہ صاحب کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم تو طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں ہم اگر سیاست میں رہیں گے تو طریقہ انصاف کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ